ہم اس کو مکس 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 اچھی طرح مکس کر لیں گے میری پیاری ویورز یہ وہ میجک فیس پیک بن گیا ہے کمال کا ہے کمال کا ہے اور پلیز میں آپ لوگوں سے ریکیسٹ کرتی ہوں کہ آپ اس کو اسی طرح سے بنا کے اپنے فیس پہ لگائیں اپنی گردن پہ لگائیں اپنے ہاتھوں پہ لگائیں تو آپ لوگ حیرار رہ جائیں گے اس کا اور جاند اتنا رزلٹ آئے گا کہ آپ لوگوں کو افیشل کروانے کے بھی ضرورت نہیں اگر آپ لوگوں نے کہیں جانا ہے آپ لوگ اس کو پندرہ منٹ لگائیں تھوڑا سا پلنزنگ کریں اور بات کریں آپ لوگوں کی سکن اتنی اچھی ہو جائے گی وہ جو میری بہنیں مہنگی سے مہنگی کریمیں فیس کے لیے چھائی روح پہ لگاتی ہیں جو دانوں کے نشان ٹھہر جاتی ہے فیس پہ اس پہ لگاتی ہیں چھائیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں کئی سالوں پرانی ہوتی ہیں وہ نہیں مہنگی سے مہنگی ٹریٹمنٹ سے بھی نہیں ریموو ہو رہی ہوتی ہفتے میں دو سے تین بار لگا لیں ان کی سکن پہ جتنے بھی نشان ہیں اکنی کے چھائیاں کہیں سے سکن ڈل ہے جیسے ہماری چن کے ایریے میں سکن ڈل ہو جاتی ہے جو ماتھا ہوتا ہے وہ ڈل ہوتا ہے ڈبل ٹون سکن ہوتی ہے تو وہ اس کو ایون ٹون بنا دے گا فیس کے تمام فیس جو ہے ایک جیسا کلر ہو جائے گا اس پیک کو لگانے سے اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کی دعاوں سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں جو جو میری بہنیں میرا چینل دیکھ رہی ہیں تو سب سے پہلے پوری ویڈیو دیکھنے سے پہلے آزمی میری ویڈیو کو لائک کر دیں ٹھیک ہے اور لائک کرنے کے ساتھ آپ بیل آئیکن کی گھنٹی کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو میری آپ لوگوں کو بروقت ملتی رہے میری بہنیں یہ جو میں آپ لوگوں کو میجک فیس پیک ہے یہ دیکھیں جو آج میں نے میجک فیس پیک بنایا ہے یہ کمال کا ہے آپ لوگوں نے یہ ویڈیو سکپ نہیں کرنی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے جو میری بہنوں کے فیس پہ چھائیاں ہیں جس کے بہت زیادہ مہنگی ٹریٹمنٹ کروائے ہیں چھائی نہیں جاری آر سے آٹھ نو سال پرانی ہیں اور اس کے بعد جو میری بہنوں کے فیس پہ اپنی کے نشانات ہیں وہ ویڈیو کو سکپ نہ کریں تو وہ یہ آپ لوگوں کے لیے ہی ویڈیو بنائی ہے آپ لوگ اس کو بنائیں ٹرائی کریں اور انشاءاللہ آپ لوگوں نے کمیٹس میں آکے مجھے ضرور بتائیں گے کہ اس سے بہت زیادہ آپ کی ہمیں فائدہ ملا ہے اور آپ لوگوں نے اسے ہفتے میں تین سے دو سے تین بار تو لازمی لگانا ہے اور مجھے پہلے کیا کرنا ہے اس پیک کو لگانے سے پہلے آپ نے کچھا دودھ لے رہے ہیں اور کچھا دودھ لے کے آپ نے فیس پہ اچھی طرح روئی سے اپنے ہینڈ پہ کلنزنگ کر لینی ہے اچھے سے ایریا زیادہ دارک ہے فیس کا چین والا زیادہ تر چین ہو گیا تو وہ زیادہ دارک ہوتا ہے آپ لوگوں نے اس پہ اچھی طرح اس کو رب کرنا ہے یہ آپ نے لازمی کرنا ہے آپ لوگوں نے دودھ روئی سے لے کر دودھ کی کلنزنگ پندرہ منٹ کرنی ہے اور پندرہ منٹ کے بعد آپ نے فیس کو کھلا چھوڑ دینا ہے اور اس کے اوپر آپ لوگوں نے یہ پیک لگانا ہے یہ دیکھیں جی ہمارا پندرہ منٹ ٹائم ہو گیا اب ہماری آتی ہے اس زبردست میچک فیس پیک کی تو آئیے اب ہم اس کو لگاتے ہیں اور آپ لوگوں کو بنانا بھی سکھائیں گے کہ یہ کس طرح میں نے بنایا ہے بہت سی ایزی سی چیزیں میں نے ایڈ کی ہیں جو آپ کے گھر میں آپ کے کچن میں موجود ہوں گی اور آپ لوگ اس کو اٹھا کے ایزی سے بنا کے آپ اپنی سکین کو بہت گلوئنگ وائٹننگ اور بلکل کلیر آپ کی سکین ہو جائے گی کوئی داگ دھبا اس فیس پیک سے آپ لوگوں کے فیس پیک نہیں رہے گا یہ دیکھیں آپ لوگوں نے اس فیس پیک کو اس فیس پیک کو اچھے سے لگا لینا ہے چیلنجی یہ دیکھیں میں نے اپنے فیس پیک یہ سمجھ لیں کہ آپ لوگ میں نے آپ لوگوں کو فیس پیک بتایا ہے اس کو آپ لوگوں نے گردن پہ بھی لگانا ہے گردن کو نور نہیں کرنا کیونکہ بعض دفعہ میری بہنوں کا فیس جو وائٹ ہوتا ہے اور وہ گردن کو اگنور کر دیتی ہیں اور گردن جو بلک ہوتی ہے وہ بہت بھوری لگتی ہے آپ لوگوں کا فیس اور گردن ایک جیسی ہونی چاہیے چھینکہ میری اس فیس پیک کو پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور میں آپ لوگوں کو لائیو اس کو رموو کر کے دکھاؤں گی آپ لوگوں نے سوکٹ ہاتوں سے اس کی کلینزنگ کر لے پہلے ایک سے دو منٹ سوکٹ ہاتوں سے اس کی اچھی طرح کلینزنگ کر لیں ٹھین سے چار منٹ اسی طرح ہم نے اس کی کلینزنگ کرنی ہے کیونکہ میں ویڈیو بنا رہی ہو ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو میں نے اس کی دو ڈیڑھ سے دو منٹ اس کی کلینزنگ کی ہے اور کلینزنگ کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو موو کر کے دکھاتی ہوں چلین جی یہ دیکھیں میں نے آپ لوگوں کو اس کا لائی فرزلٹ دکھایا ہے کہ اس کی کلینزنگ ہیٹنی شائننگ ہو جاتی ہے اور یہ دیکھیں کہ ایتنا جیدہ رزلٹ آیا ہے ہاتھ جو ہیں بلکول جو ہیں وہ سوکت ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ پیک ہے میں آپ لوگوں کو بنانا سکھا رہی ہوں ون ٹیبل سپون ہے یہ چاول کاٹا ہے ون ٹیبل سپون جو کوفی ون ٹیبل سپون یہ جو اکڈل ہے یہ سمجھ لیں اکڈل بھی اور اورنج پون کا پاورڈر بھی اس کو اورنج کو میں نے خوش کر کے اس کو گرینڈ کر کے رکھا ہوا ہے ون ٹیبل سپون اس میں گریسلین جائے گی ون ٹیبل سپون اس میں کچھا دودھ جائے گی پیور ہنی ہے ون ٹیبل سپون ہی ہم اس میں ہنی ایڈ کر لیں گے چلیں اب ہم اس کو مکس 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 اچھی طرح مکس کر لیں گے جی اب آپ لوگوں نے میری جو ویڈیو کو ہے وہ کمپلیٹ دیکھنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور جو میری بہنیں ہیں جن کی شادیاں ہیں وہ میری چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ ان کے لئے میری ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہے کیونکہ میں آپ لوگوں کو اس طرح کے وائٹننگ فیس پیک ٹائم بعد وہ ارمو ہو جائیں گی ایکس ویڈیو میں ملتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد کیجئے گا اللہ پیس